پیپلز پارٹی نے جن لوگوں کو شورت دی آج وہی لوگ پیپلز پارٹی پر کرپشن کی تنقید کر رہے ہیں پردوس عاشق امان ہے ندیم عفضل چالے مران خان خود تو سیاستدان کبھی رہے نہیں اور نہیں کبھی ان کی پرش سیاستدانوں میں ہوئی نہ کبھی آپ نے بطور اس کے کہ بیس بائیس سال ہو گئے کبھی آپ نے کسی سیاستدانوں کے ساتھ اس کی بیٹھک دیکھی ہو کبھی نہیں کیونکہ وہ جس جن کے ساتھ اس کی بیٹھک تھی جو ان کو لے آئے وہ ان کے ساتھ کسی ان لوگوں پہ آتی ہے کہ ہم ابھی کرپٹ ہو گئے پر میں کس کس کا نابلوں کس کس کو کہوں مجھے پتہ ہے اب لوگ بولتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ یہ کیا بول ہے ہم بھی دائی ہیں ہم اس وقت وزیر تھے لوگ کیا لے کے آتے تھے لوگ کیا کہتے تھے اب اب افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے سیاست پہ عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے سیاسی لوگوں کو دور کر کے بالکل ہو رہا ہے ختم ہو گیا عمران خان اس کی کریڈبلٹی ختم ہو گئی ہے مجھے تو ایک وزیر نے کہا ان نے کہا یہ زیادہ لوگ سے زیادہ ڈکٹیٹر ہے موڈی الیکشن جیت گئے اس خطے میں امن کی ہم بات کر رہے ہیں کیا امن ہو گا موڈی کا ایک مینیفیسٹ ہو تھا اگنس پاکستان اگنس مسلم اور وہ جس سیاست سے پھر آیا ہے جیت کے اور زیادہ ووٹوں سے جیت کے آیا ہے وہ اسے یو ٹرن تو نہیں لے گا نا اسی اسی کو بیس بنا کے آگے جائے گا تو مسلم دشمنی پہ آیا ہے عمران خان نے تو کہا بھی تھا کہ موڈی جیتے گا مجھے کے لئے دعا گوں تو اب وہ جیت گیا ہے اب کشمیر کا مثلا عمران خان کو اس دو تیر مہنے محل کرنا چاہیے ان کے ساتھ جانا چاہیے ملنا چاہیے بیٹھنا چاہیے موڈی کو تو مبارک نہیں دے سکتے مگر میں عمران کو مبارک دیتا ہوں کہ تم نے اس کی لابنگ کی اس کی مدد کی تو ان کی پارٹی جیت کے گئی انڈیا میں 2 2